اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں مینگو سکوائش تو بہت مزیدار یہ بننے والے ہیں بہت کم انگریڈین سے اور بہت آسان بنتا ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو سرولی آم لے لیا ہے اور اس کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے گھٹلیاں اور چلکیں ہٹانے کے بعد یہ سیون ففٹی گرامز رہ گیا ہے تو اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اور اس کا گارہ سا پیسٹ بنا لیں گے بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل گارہ سا پیسٹ تیار ہے تو چلیے اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں ڈیڑھ گلاس پانی لے لیں گے اور اس کا چولہ جلا لیں گے اب اس میں دو گلاس چینی ڈالیں گے اب چینی کو ڈیزولپ ہونے دیں گے اور تھوڑا سا چمچہ سلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈیزولپ ہو جائے اس کو ہم درمیانے چولے پر پکائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن ضرور پریس کر لیں گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آپ میرا فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو اب یہ چینی اچھے سے ڈیزولپ ہو گئی ہے تو اب اس میں مینگو کا پیسٹ ڈال دیں گے تو یہ پیسٹ اس میں جا چکا ہے اب اس میں چمچہ چلا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سا آپس میں مکس ہو جائے اس میں مینگو کے بلکل باریک باریک چنگس ہیں جو شربت بننے کے پاس بہت اچھا ٹیکسٹر دیتے ہیں دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت مزیدار بھی لگتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ٹاٹری آدھا چائے کا چمچہ اس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو پندر منٹ کے لیے درمیانی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب اس کو پکتے ہوئے پندر منٹ ہو چکے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب یہاں پر اس کا چولہ بند کر لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ شربت بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے اوپر یہ جو جھاگ ہیں یہ تھوڑے سے ڈرائے ہو گئے ہیں اس کو ہم چمچے کی مدد سے نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے چمچے کی مدد سے اس کو نکالتے جائیں گے اور جو ہمارا ایک سے شربت ہوگا وہ نیچے رہ جائے گا اور یہ جھاگ آسانی سے نکل جائیں گے تو دیکھئے سارے جھاگ بلکل الگ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کسی بوٹل میں بھڑ لیں گے میں نے اس کو بوٹل میں بھڑ لیا ہے تو چلیئے مینگو کا شربت تیار کرتے ہیں ایک گلاس میں کرشٹ آئیس دال دیں گے اس میں تھوڑا سا شربت دالیں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور بس یہ شربت بلکل ریڈی ہے بہت مزیدار یہ شربت تیار ہوا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سوارکس میں ضرور دیے گا ملتے ہیں کسی دین زبردستی ویڈیو کے ساتھ تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ